بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکنہ بودو و یاکنستائیم میں راجہ ازر ایمیلی پاکستان تریبین صاحب لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سندھ کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کبھی میڈیا پہ کیا خبریں گردش کرتی ہیں کبھی میڈیا پہ کیا خبریں گردش کرتی ہیں سندھ حکومت کا کوئی ایک اسٹانس سامنے نہیں آ رہا رمضان و مبارک کے مہنے سے پہلے لوگ ڈاؤن کے اثرات یہاں پر نظر آئے اور کافی لوگ پریشان ہوئے خاص طور پر دیاری در طبقے سے تعلق رہنے والے لوگ کافی پریشان تھے اور جب رمضان و مبارک کا پابرکت مہینہ آدھا ہے تو اس سے نہ حکومت واضح علام کرتی ہے کہ ہم مساجد اور دیگر جیتی بھی مذہبی رسومات ہیں وہ آدھا کرنے نہیں دیں گے جس پہ میں وفاقی گورنمنٹ اور سنگر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے اس رمضان کی بابرکت مہینے کے حوالے سے ایک بڑا اچھا انسیٹیو لیا اور علماء اکرام کے ساتھ مل کے ایک بڑی طویل فیصلے کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ مساجد کے اندر ترابیوں کی اجازت دے دیں لیکن ایس او پیس کے ساتھ احتیاطی تدبیر کے ساتھ جس کو ہم سراتے ہیں اور ہم بڑی مسلمانوں کے اندر بڑی یہ خوشی کی لہر بھی دوڑی لیکن افسوس کہ سندھ گورمنٹ نے اپنی انا یہاں بھی دکھائی اور لوگوں کو مساجد جانے سے رکھا میرا اس موقع پہ ایک سوال ہے بائیسید مسلمان ایک انسان یہ بیماری کس نے دی ہے یہ کرونا کی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جتنی بیماریاں بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اگر ہم اس بیماری کے دوران اپنے اللہ کو یاد نہ کریں تو ہمیں شفا کس نے دینی ہے ہمیں اس بیماری سے نجات کس نے دینی ہے تو کیا ہم اللہ سے دور ہونے کے پاس اس بیماری سے نجات حاصل کریں گے یہ میرا پرسنل پرسپشنز ہے اس کو وہ غلط بھی امینہ لے یہ میرا ایک سوچ ہے یہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ہم اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں کوئی مشکل ہم پہ آتی ہے تو ہم اللہ تعالی کو ہی یاد کرتے ہیں وہ ہی ہماری مشکلاتوں سے دور کرتے ہیں جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں ہم اللہ تعالی کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں کہا سالی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں کرونا کی بیماری آئی تو ہم اللہ تعالی سے میں دور کیا جا رہے ہیں ہمیں صبحی حکومت سندھ کی جو ہے وہ اللہ تعالی سے دور کر رہی ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تمام مقاطب فکر اور مذائب سے تعلق رکھنے والے لوگ میرے حلقے میں کثیر تعداد میں موجود ہیں وہ مجھ سے رابطے میں ہیں ان کے ذمہ دران مساجد کی کمیٹیاں مجھ سے رابطے میں ہیں ایک تزرزر کا شکار ہوئے ہوئے ہیں کہ جی کیا ہم یہ چیز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ادا کر سکتے صبح کے ٹائم سے گورنمنٹ ایک نوٹیفکیشن نکال دی ہے اور آپ کو ایک الگ نوٹیفکیشن نکال دیتی ہے جس میں کلینس نہیں ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اب کیوں چونکہ تیسرا سے شروع ہونے آل ہے لوگ اتقاف میں بیٹھتے ہیں عبادات زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں لوگ مساجد کے اندر قیام کو ہمیں پسند کرتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ہے میرے حلقے کے اندر اہل تشریف مسلس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی غریب طبقے کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو یومِ علی کا دن ادا کرنے کے لیے تصوصف کا شکار ہے یہ بات کلیر ہی نہیں ہو رہی کہ ایک طرف سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اجازت ہے ایک طرف سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اجازت نہیں ہے آج میں ایک نیو شیرنل پر دیکھ رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی رہی تھی جس میں سندھ گورنمنٹ کا موقع یہ تھا جو نوٹیفکیشن انہوں نے نکالا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے موقع یہ پیش گئیں کہ یہ نوٹیفکیشن جالی ہے تو کہاں جائیں ہم لوگ میرے سوالات ہیں سندھ گورنمنٹ سے مجھے بتایا جائے کیا اہلِ تسیب رادی کو آپ نے یومِ علی کا دن ادا کرنے کی اجازت دی ہے کیا آپ نے مسیح ہندو مسیح مزائق جو پیروکار ہیں ان کو رسومات ان کو دوئیہ تقریبات ادا کرنے کی اجازت دی ہے کیا آپ نے اہلِ عدیث و بریلوی و سنی و دیوبندی کو اتقاف میں بیٹنے کی اجازت دی ہے کیا نمازِ عید ادا کرنے کی مساجد میں اجازت دی ہے اس ٹیم دو سوالات آ رہے ہیں مختلف زناوں سے پتہ چلنا ہے کہ یومِ علی کا دن منانے کیلئے جو مادمی جلوس سوگرہ نکالے جالے ہیں ان کی اجازت ہے تو وزریالہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے جو بیس دن گزرے ہیں ان میں عبادت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی مختلف مساجد کے امام پیشے امام کے خلاف جو افعیات درج ہوئیں جو ایک بلدیہ کے اندر سائلی کے اندر جو ایک واقعہ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں بیس دن ہم لوگوں کو عبادت اور مساجد سے دور رکھا گیا اور اب جب یومِ علی رضی اللہ عنہوں کا دن آیا تو آپ نے ایک مقصوص جو ہمیں ہمارے بھائی ہیں اہلِ تشریح آپ ان کو اجازت دی تو باقی سے پہلے جو رمضان گزرہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اب جو اتقاف کا عمل ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے سن گورنمنٹ اور میں وزیرالہ سن سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ آج شام کو آئیں میڈیا پہ بیٹھیں میڈیا کے ذریعے سے آپ اس کا علوی اعلان کریں کہ جی ہم تمام مقادر میں فکر اور مذہب سے تعلق کرنے والے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی 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 دھوئی تقریب اپنی اپنی مذہبی جو ان کی ادائی کی ہیں وہ ادا کریں اگر سن گورنمنٹ یا وزیرالہ سن یہ کام نہیں کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ سن گورنمنٹ سن کے اندر خون ریزی کرنا چاہتی ہے تصادوں پیدا کرنا چاہتی ہے سنیوں اور دشیوں کو لڑوانا چاہتی ہے یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے میں بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان کبھی یہ نہیں ہونے دوں گا لیکن مجھے صرف کلینس نہیں دی جائے کہ میں نے آج سی ایم صاحب کو خط دکھا ہے اور میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ان دس دنوں آنے والے دس دنوں کی کیا فیصلے کی ہیں تاکہ میں تمام ان لوگوں کو بتا سکوں جن میں ہندو مسیح برادی بھی ہے جن میں اہل تشیر کے مسئلے بھی ہے جن میں اہل عدیس اور بریلوی ہوا سنی ہوا دیوبندی تمام مزاہد کے لوگ جو ہیں ان کو میں بتا سکوں میں ان کو جواب دے سکوں یہ میرا فرض ہے وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میرا فرض ہے میں ان کو جواب دوں لیکن میں بینڈ ہوں سن حکومت کے حکمات کی وجہ سے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وجلیالہ سن مراد علی شاہ صاحب اس تزلزل کو ختم کریں گے اور آج اپنا روڈیو پیسے آن ایر کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کلیریفیکشن دی ہے انہوں نے کیا کیا جو نوٹیفائی کی ہیں جو انہوں نے نوٹیفیکشن دی ہیں اس میں کیا کیا چیز سامنے آ رہی ہے خدا کیلئے ہمیں آپس میں نہ گڑوائے جائے خدا کیلئے ہمیں آپس میں جننے دیا جائے اور ایک بات آخر میں پھر وہی کہوں گا کیا اللہ تعالی سے دور کرنے پر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ کے حالات بدل جائیں گے کیا ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے کبھی بھی نہیں حاصل کریں گے ہم جتنہ اللہ سے دور ہوں گے یہ بیماری اتنی زیادہ اور پھیلے گی ٹھیک ہے ہمارے علماء قرآن نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کی ہے کہ ہم تھوڑا سر سوشل ڈسٹرنس رکھیں گے بلکل ہمیں رکھنا چاہیے ہم اپنے علماء قرآن کی بات کو بھی تر سرخم تسلیم کرتے ہیں لیکن مساجد میں جانے سے پابندی نہیں ہونی چاہیے سندھ گورنمنٹ خدا خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخل لیں اور آج ہمیں یہ کلیر کر کے بتائیں تاکہ میں کم از کم اپنے حقوں کے اندر کم از کم تمام اپنے حقوں کے اندر اس چیز کو کلیر کر سکیں اور پولیس کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے اس بات کو یقینی منا سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہوں کیا نہیں کرنا سوچ دیجئے گا مزراللہ حسن مراد علی شاہ صاحب یہ بہت اہم ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اور اگر آپ نے وفات کی اوپر اس چیزے ڈالے ہیں تو آپ علیہ اللہ عنہ یہ بات کہیں کہ ہم وفاقی کورمنٹ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور جو فیصلہ ہم وفاقی کورمنٹ کرتی ہے پھر آپ کہیں گے جو وفاقی کورمنٹ کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے کیوں آپ تسلسل کا شکار کر رہے ہیں ویسن کی یہ عوام کو کیوں وفاقی کورمنٹ جو فیصلہ کرتے ہیں پھر آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کر دے کیوں پھر اپنے الیک سے نوٹیفکیشن آپ نکالتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہمیں لڑوائے نہیں جائے گا اور اس فیصلے کو ون 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 سمجھتے ہوئے میرے خط کو دیکھتے ہوئے آپ آج ہی اس کا اعلان کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا چیز کی اجازت ہے اور کس کی چیز کی اجازت ہے بہت شکریہ آپ پاکستان زندہ بار السلام علیکم ورحمت اللہ